اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں میرے دوست امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو میرا ویڈیو بنانے کا ٹروپک ہے وہ ایشیا کپ ہے ایشیا کے اوپر ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایشیا کپ کی میز بانی پاکستان کے پاس ہے اور انڈیا والے جو ہے بی سی سی وہ نہیں چاہتا کہ ہم پاکستان میں آئیں تو یار کوئی بات نہیں آپ لوگ نہیں آنا چاہتے تو اس میں کوئی اتنی بڑا ایشو تو نہیں ہے ہمارے پی سی بے نے نجم سیٹی صاحب نے بھی آپ کو اپنا جو ہے ہائی برڈ موڈل پیش کیا ہے آپ اس کے اوپر آپ کھیل لے ہو آپ کو بہت سارے اپشن ملے ہیں آپ کو مجبور نہیں کر رہا پی سی بی آپ آؤ ضرور آؤ نہیں تو ہم یہ ہو جائے گا وہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ نہیں آئیں گے تو بھی خوشی کے بات ہے مگر نجم سیٹی صاحب نے آپ کو پہلے ہی دو ٹوک بات کی ہے کہ آپ نہیں آنا چاہتے تو بے شک مت آؤ مگر ایشیا کپ کی میز بانی پاکستان کے پاس ہی رہے گی اور پاکستان میں کھیلنے بھی ہیں میچ آپ نہیں کھیلیں گے تو دوسری ٹیمیں کھیلیں گی مگر پاکستان میں ضرور کھیلنا پڑے گا اور بہت جنت ہوئے بہت نیوز چل رہی ہیں بہت دن سے ایک ہی نیوز چل رہی ہے پاکستان کے بغیر کھیل لیں گے یہ ہو جائے گا پاکستان کے بغیر پانچ ٹیمیں کھیلیں گی پاکستان کو آؤٹ کر دیں گے پاکستان کو باہر نکال دیں گے پاکستان کے بغیر میچ کھیلیں گے پاکستان بیکاری ہو جائے گا پاکستان کے پاس کٹورا ہے بلا بلا جو بھی یا وہ لو وہ تو سب ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے پاکستان بیکاری ہے کٹورا ہے یہ سب تو بتانے کا مقصد کیا آپ کا آپ کو میں یہ آدمی کے ایک فوٹو بیگتا ہوں یہ ایک آدمی ہے اس کا نام تو اس کا نام تو مجھے اتنا نہیں پتا مگر میں اس کی ویڈیو کل ایک دو تین دن سے دیکھ رہا ہوں اس کا نام ہے میجر گورو آریہ ایکچلی یہ میجر تو اس کے اوپر سوٹ نہیں کرتا ہے میں کسی بھی دوست کو تکلیف دینے کا میرا مطلب نہیں نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں نہ کسی بھی کنٹری میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے بات نہیں کر رہا اور یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کسی کو عزت کرو گے تو عزت ملے گی یہ آپ مت سوچو کہ آپ عزت نہیں کرو گے تو آپ کو ڈریکٹ عزت مل جائے گی یہ نہیں فاسٹ آف آل کیا ہے یہ میجر نہیں لگتا میرے کو یہ لگتا نہیں ہے میجر میجر جو آرمی کا ریلیٹر آدمی ہے نا جو آرمی سے جو ایک سال دو سال سروس کرتا ہے یا بیس سال پچیس سال جتنی بھی سروس کرتا ہے اس میں آرمی والے بہت بہت ٹریننگ دیتے ہیں تمیز سکھاتے ہیں تعلیم سکھاتے ہیں اور اس میں سے جو میجر گورو آریہ ہے نا اس میں سے میجر تو کچھ بھی نے نظر آیا کہ اس میں نہ تو تعلیم ہے نہ تمیز ہے مگر آرمی انڈیا کی ہو یا آرمی پاکستان کی ہو ایون آرمی افریقہ کی یو ایس اے کی جس کی بھی ہو آرمی آرمی والوں کو تو یار بہت تمیز سکھائی جاتی ہے اور ایک یہ آدمی ہے جس کے نام جس کو نام کی بھی تمیز نہیں ہے یار تو کہنا کیا چاہتا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ایک چلی اس کا نام جو ہے نا میجر گورو آریہ نہیں ہے اس کا نام جو اصل میں تھا نا یہ آرمی میں بھی تھا دو چال یہ بھگوڑا ہے یہ کیا ہے نا یہ بھگوڑا ہے یہ کوئی سروسہ اس نے پوری نہیں کی آرمی میں رہ کر بھی اس نے کیا کیا ہے جو آدمی آرمی میں رہ کر بھی نہیں صدرہ جو شتانی کام اس سے آگے کسی کے پاس نہیں ہے یہ شتانی کاموں میں سب سے آگے بےہودہ ٹویٹ کرے گا بےہودہ ویڈیو بیجے گا ویڈیو یا تم تم ہمارے تم کیا چاہتا کیا مکہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تم کوئی اچھا ویڈیو بے بنائے گا تو کیا تم کو فالور نہیں ملیں گے تم کو لائک نہیں ملیں گے مان لیا کہ پاکستان بیکاری ہے اس کے آدمی ایک ٹورہ ہے اس کے پاس یہ ہے وہ ہے تو بھائی آپ کیا کر رہے ہو آپ اپنا بات بتاؤ نا آپ کے پاس کیا ہے آپ سب سے بڑے بیکاری تم خود ہو آپ کا نام میجر گورو آریا نہیں ہے آپ کا اصل میں اچھلی میجر کا نام جو ہے نا آرمی سے ریلیٹڈ ہے آرمی کی ریسپیکٹ کرو ٹھیک ہے نا آرمی کا نام خراب مت کرو آپ ایک بگوڑا ہو آپ نے آرمی میں سے کچھ کی ہے نہیں ہس آرمی کا آدمی وہ ہوتا ہے جو پڑا لکھا ہو اچھی بات کرے کچھ بھی لوگوں کو اچھی بات کرے پیار مبت سکھا ہے کوئی اچھا سبق سکھا ہے مگر آپ کے پاس تو سب اپسٹ کے الفاظ ہیں شتانی کام ہیں آگ لگانے والے کام ہیں کچھ بات بھائی کیا بول رہا تھا آپ مہدی جی کے پاس پوری طاقت ہے مہدی جی جب چاہے جیشا کو بلا کے کہہ سکتے ہیں بیٹا بھائی باپ آپ کا ہے آپ بولو بابا جی مہدی بابا جی ان پاکستان کی کرکٹ بند کر دو جب چاہے جیشا کو بول کے پاکستان کی کرکٹ بند کر دیں گے بھائی آپ لوگ نے 2009 میں بھی پاکستان کی کرکٹ بند کی تھی بند ہوئی ہے نہیں ہوئی آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر تم بھگوڑا نہیں ہے تو میں آپ کو چول چیلنج کرتا ہوں کہ جا آپ نے پاپا کو بول دے مہدی جی کو پاکستان کی کرکٹ بند کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا آپ کی عزت کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگ کے ساتھ کسی کسی بتمیزی کریں مگر آپ چاہتے ہو مگر آپ تو سوری آپ کا لفظ آپ کے ساتھ تو ایسی بات بھی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آپ کو اوپر یہ آپ کا نام ایکچلی کیا ہے نا جب آپ بھگوڑے بنے تھے نا آرمی سے اس ٹائم کا آپ کا نام ہے مو سے گوبر آ رہا ہے آپ کا یہ نام ہے اصل میں اس کے اوپر آپ نے چینج کر دیا میجر گورو آ رہیہ بھئی آپ کا نام ایکچلی تھا کہ مو سے گوبر آ رہا ہے تو وہی بات ہے آپ ہم کو جوید میاداد کو ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں جوید میاداد نے ٹویٹ کیا تھا اس کو آپ بول رہے ہے بھئی اس کی وہ توتلا ہے وہ یہ ہے بھئی وہ ایک ہمارا لیجنٹ جو ہے وہ ہمارا بیسٹ مین تھا ہمارا ایک ہیرو ہے آپ کون ہو اس کے اوپر ریڈیٹ آہ اس کو اس کی فنی ویڈیو بنانے والے اس کی نکلیں اتارنے والے بھئی ہم بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم بھی کرکٹ کے فین ہیں ہم نے کبھی انڈیا کی کسی فین کی کسی پاکستانی نے کسی ایون کسی بھی کنٹری کے کسی کے بھی تم کو دیکھو کبھی کسی نے کسی کی نکل اتاری کسی نے ٹنڈال کر کی سوا کی کوئی بھی ان کتنے بھی ریٹائیڈ ہو گئے ہیں کتنے بھی کرکٹ چھوڑ کے چلیں گے کسی کا مزاق کیا ہے تم جوید میاداد کے اوپر کیوں ٹویٹ کر رہے ہو کیوں اس کا مزاق اڑا رہے ہو بھئی اچھلی آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ کی اوقات اگر جوید میاداد کی اور پاکستانی کی اوقات ایک پیاز ہے نا اس سے اوپر کو کچھ نہیں ہماری جی ڈی پی صرف پیاز ہے اور آپ کی جی ڈی پی تو ہم کو نہیں پتہ کتنی ہے مگر آپ جو کھاتے ہو جو پیتے ہو یہ یہ ہے گاؤں موتر آپ کا سب سے بہترین میڈیسن ہے یہ آپ کی جی ڈی پی ہے یہ ہی آپ کی جناب اوہ کیا بولتے ہیں واٹمین ڈی سی بھی جو بھی بلا بلا آپ جو کھائیں گے وہی نکالیں گے نا تو کوشش کیا کرو اچھی بات کرو آپ کا پتہ چلے کہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے مگر آپ پڑھا لکھا جاہل ہو موسے گوبر آ رہا ہے آپ کا نام تو صحیح ہے مگر اس کے الٹ کام نہیں کرو نا تو اس کا پاکستان کے پاس ہے تو جی نجم سیٹھی نے کوئی غلط نہیں کہا اتنا تکلیف ہونے والی آپ کو بات کیا ہے آپ کے تو لگتا ہے نجم سیٹھی نے کچھ بہت بڑی بات کر دی آپ کے پچھوڑے سے آگ نکل رہی ہے صحیح ہے نا نہیں آپ آئیں گے تو ہم جائیں گے آپ نہیں آئیں گے تو ہم نہیں جائیں گے بلکہ ابھی نجم سیٹھی نے آپ کو انوائٹ کیا ہی نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے اس نے ایڈوانس میں بول دیا بھائی نیوٹل ویلنیوں پر کھیلیں گے بس اس میں کچھ تکلیف والی تو بات ہے ہی نہیں کرکٹ کھیلنی ہے تو کرکٹ کا رسپیکٹ کرو کرکٹ کے فین ہوت مگر آپ مگر تم کو جو ہے رسپیکٹ چاہیے ہی نہیں آپ تو چاہتے ہو کہ ہم 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 کو کوئی گالی دے بچہ بچہ ہم ہم ہمارا جو ہے گالی دے ہم کو بھائی ہمارے جو ہیرو ہے جو ادمیہ دار اس کے اوپر ٹویٹ مات کرو کسی کے اوپر بھی ہم یہ نہیں بولتے کہ آپ بہت اچھے ہو یا وہ اچھا ہے کوئی بھی کسی کا مزاق مات ہوڑا وہ تھوٹلہ ہے تو آپ سے کچھ لیا تو نہیں ہے نا آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا پاکستان بکاری ہے تو اس میں آپ کو تکلیف ہونے والی کیا بات ہے بلکہ آپ سب سے بڑے بکاری میجر مو سے گوبر آ رہا ہے میجر مو سے گوبر آ رہا ہے آپ سب سے بڑے بکاری ہو آپ کا کوئی بھی ویڈیو ہو پاکستان کا بغیر چلتا ہی نہیں ہے آپ کے کتنے چینل ہیں جو ہر ٹائم پاکستان کی نیوز کے بغیر آپ کو بھیک نہیں ملتی آپ کے کٹورے میں کوئی ویو آتا ہی نہیں ہے جتنا ٹائم تک آپ پاکستان کے ریلیٹڈ ویڈیو نہیں بناتے آپ کے بس کی بات نہیں آپ کو کام یہی ہے شیطان کو کام کیا ہوتا ہے آگ لگاؤ آگ بھجاؤ آگ لگاؤ آگ بھجاؤ بس ٹھیک ہے نا آگ لگانا بند کرو اپنے لوگ اپنے جو کرکٹ کے فین ہیں ان کو انجوائے کرنے دو ان کو اگر ہاں دوسری بات کیا ہے آپ کے بس کی بات ہے نا آپ اچھی بات کر بھی نہیں سکتے آپ کے نصیب میں ہی نہیں ہے ایک ایک انسان کے نصیب میں ہوتا ہے نا لانت اور وہ آپ کے نصیب میں ہے آپ کے موہ سے اچھی بات نکلے گی بھی نہیں اور جو دن آپ نے اپنے موہ سے اچھی بات نکالی اور انڈیا کا جوتا اور آپ کا سر ہوگا معلوم ہے نا انڈیا میں یہی کام کرتے ہیں جو اچھی بات کر دے اس کو انڈیا میں رہنے کے لیے نہیں چھوڑ دے آپ مجبور ہو کہ پاکستان کو گالے دو اس کو الٹا پلٹا بولو اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کرو اس کو غلط بولو آپ کو تو آتے ہی پاکستان کے نام پر ہیں کوئی ایک ویڈیو بتا دو جس میں آپ نے پاکستان کا نام نہیں لیا اور وہ ملیون میں چلی گئی ہو کچھ بھی نہیں سمجھا ویو لینے ہیں تو انسان بن کر لو انسان بہت اچھے آدمی بھی ہیں ہیں انڈیا کے جو اچھے اچھی ویڈیو بھی ڈالتے ہیں ویو آتے ہیں مگر آپ کے مقدر میں آپ کے نصیب میں علانت ہے تو ہم تو وہ ہی دے سکتے ہیں جس کے آپ حق دار ہو ٹھیک ہے نا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میجر میں آپ کو کیا بول رہا تھا میجر موسے گند گوبر آ رہا ہے سوری گورو آریہ تو آپ کا ڈپلیکٹ نام ہے موسے گوبر آ رہا ہے تو ریسپیکٹ کرنا سیکھو کسی بھی کنٹری کو برا بلا مت بولو ٹھیک ہے نا بھئی ہم بکاری ہیں جیسے بھی ہیں آپ سے مانگ رہی رہے اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں